جی میں کرلوں گا اچھا تو پھر ساری زندگی کرنا ہوگا ایک دفعہ کا کرنا کافی نہیں ہوگا اپنے دل کو جھاڑو پکڑ لے اور صاف کر کل جو گھروں میں صفائی ہوئی عورتوں نے کی صبح جب اٹھیں گی تو سارے گھر کی صفائی دوبارہ ہوگی برتن دھول رہے ہیں کپڑے دھول رہے ہیں کمروں میں جھاڑو دیا جا رہا ہے پھر پرسوں جب آئے گا تو پھر نیسے لیسے صفائی ہوگی ایسی میرے بیٹے اپنے دل کے آنگن کو اس سہن کو یہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پوچھا تیرے رب کا کوئی گھر ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بڑے بہودہ سوال کرتے ہو یعنی ایسے بے وکوف تھے فیرون کو سامنے ڈوبتے دیکھا پورے لشکر سمیت فیرون ڈوبا اور پھر کہنے کے نہیں سانو یقین نہیں آ رہا وہ دلاش بکھا تو بلکل دین کے معاملے میں انتہائی بدھو اور دنیا کے معاملے میں ساری دنیا کو نچاہے ہوئے لیکن ڈوبڈوبی پکڑ کے ساری دنیا کو بندر کی طرح نچاہ رہے ہیں اس کے سامنے بوٹی بوٹی جسم ہو جائے تو بھی سستہ سوالہ ہے کہ جنت میں اللہ کے نبی کا پڑوس ملے گا کیا ہے دل کو صاف کرو لوگ ہمیشہ منفی لوگ زیادہ رہیں گے وَمَا أَكْفَرُ النَّاسِ وَلَوْحَرَسْتَ بِمُمْمِنِينَ اور زبانوں کے تیز اور چھوریاں موں میں لے کر پھرنے والی عورتیں اور مرد ہمیشہ زیادہ رہیں گے تو لوگوں کے منفی روئیے تم پر اٹیک کریں گے تمہارے دل کی دنیا کو تہس نہس کر دیں گے تم نے پھر اٹھنا ہے اور جھاڑو اٹھانا ہے اور اسے صاف کرنا ہے صاف کرنا ہے صاف کرنا تھکہار کے لیٹو گے رات کو وَتُمْسِعَا پھر اٹھو کسی کی نفرت تو نہیں دل میں باقی رہ گئے نہیں 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 سونے سے پہلے پھر صاف کرو پھر صاف کرو زندگی بھر کیے لڑائی لڑو اور پھر نبی کے پڑوس میں گھر لے آپ مسجد میں تشریف فرماتے آپ نے فرما يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ رَجِلُمْ مِنْ اَهْلِ جَنَّةِ اب یہ ایک جنتی آدمی آ رہا ہے تو لوگوں نے دیکھا ایک انساری صحابی ادھیڑ عمر انسیانی عمر کے ان کے ہاتھ میں جوتا الٹے ہاتھ میں اور داڑی سے وضو کا پانی ٹپکرا تھا اور وہ مسجد میں داخل ہوئے تھا ان کو نہیں پتا ان کے بارے میں کیا کہا گیا اگلے دن ٹھیک اسی وقت آپ نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے کل والے صحابی اسی کیفیت میں جوتا ہاتھ میں داڑی میں وضو کا پانی اور وہ مسجد میں داخل ہوئے تیسرا دن آیا آپ نے کہا آج ایک جنتی آ رہا ہے وہی آدمی اسی حلیے میں تین دن تو اس مجمع میں ایک صحابی بیٹھ گا میں جتنی میں نے صحابہ کی صیرت پڑی ہے میری معلومات کے مطابق یہ صحابی عبادت میں سارے صحابہ سے آگے تھے ان کی عبادت کو کوئی نہیں پہنچ سکا یہ رات کا قیام اور دن کا روزہ سارا سال رات کو سونا نے نفلوں میں اور دن کو روزہ باپ نے شادی کی عمر ابن آس نے ان کی تو ماشاءاللہ وہ بیوی کے پاس جاتے ہوئے اکلیں گم ہو جاتی ہیں جب پہلی رات ہو شادی کی تو انہوں نے کیا کیا کہ نگمہ نفل پڑھنوں اور اللہ اکبر اور دے تیرے کی نفل تے نفل بیوی نے ویکھ روزہ بیوی نے ویکھ کیا ہے تو اٹھے ہندہ ہی نہیں مسلے تو اس بیچو مسلہ رکھے اللہ وقت صبح ہوئی تو باپ نے پوچھا عمر ابن آس رضی اللہ بیٹا رات کیسے گزری کہا جی ماشاءاللہ نفلوں میں گزری کہ تیرا ستہ نازل میں تنہوں اس واسطے جادی کی تیوے تو نفلانچ لگا رہا ہوں اور کام تنہوں کوئی نہیں نظر آیا سمت تو تین دن جنت کی بشارت ملی مجھے کیوں نہیں ملی یہ کسی کتاب میں نہیں لیکن واقعہ سے میں اس سے نتیجہ نکالتا ہوں کہ ان کو یہ خیال صرف اس لیے آیا وہ سب سے زیادہ عبادت گزارت کہنے کے میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے مجھ سے بھی بڑھ کے کیا کام کرتا ہے تو پہنچ گئے چچا اب با تھوڑے نراز ہیں کچھ دن آپ کے پاس گزار لوں انہوں نے کہا ہاں بتیجے آجاؤ اب عشق نماز پڑھ کے یہ سردیاں ہوں گی کمرے کے اندر کی بات ہے انہوں نے جلت سے چادر اوپر لی اور ایک سراخ بنا کے نئیوں کر کے بزرگ کو دیکھنے لگے کہ کیا کرتا ہے دور بھی انفیٹ کر لی ہیں وہ انساری صحابی آئے وہ بس سر پہ لیٹے اللہ مبسم کاموتو آہیا اور تھوڑی دیر بعد خوراٹے چال سو چال میں اب یہ انتظار میں ہے ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا اتنا لمبا سجدہ کرے گا کہ مسلح بھیگ جائے گا رات بیٹ جائے گی اتنا لمبا رکوع کرے گا یا اتنا لمبا قیام کرے گا یا اتنا زیادہ رونا دھونا روئے گا کہ ارش فرش ہل جائیں گے لیکن وہ ساری رات سوئے 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 فجر کی ازان پہ اٹھے اب وہ حیران پریشان ہو گئے بھئے ایک ہی چکر ساری رات بندہ سوتا رہا ہے تھی جنت دی بشارت کیڑی گلو لب گئی اب بات تو غلط ہے نہیں نبی نہیں کہی ہے لیکن حضم نہیں ہو رہی کہ تو بندہ ساری رات سوتا رہا ہے انا چلو کل دیکھوں گا کیا کرتا ہے ایک رات اور بڑھا ہے اگری رات پھر ایسے کر کے بیٹھ گیا اور یوں دیکھنا شروع کیا کیا کرتا ہے وہ پھر آیا اللہم اب اس میں کام ہو تو آیا اور آو گئے وہ کہا ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا کوئی نہیں اٹھے گا وہ جب کروڑ بدلتے تھے تو سبحان اللہ کہتے تھے کہا لے ہوئی اے چنگا ماجرہ بنائے ہونا میں کہیں ہوں سچا کھا اللہ دے نبی تو سچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور میں نے بھی اپنے کانوں سے سنایا میں بھی سچا ہوں دیکھیں بابا ٹنگ نہیں ہلیندہ تھی یہ جنت تکی میں بڑھ گیا کہا اچھا ایک رات اور دیکھتا ہوں تیسری رات پھر اسی دور بینے فٹ کر کے لیٹ گئے تیسری رات ہونا ہوئی کام کی تجھڑے دوراتی کی تھا خوراٹے مارے راج کے ستے رہے موجان آل فجر کی ازان پر اٹھے تو پھر ان کو حضم نہ ہوا عبداللہ بن عمر کو کہہ لے گے چاچا میری کوئی باپ سے لڑائی نہیں تھی تین دن میں نے تیری بارے میں سنا نبی نے کہا جنت ہی آ رہا ہے جنت ہی آ رہا ہے جنت ہی آ رہا ہے اور تو آیا میں دیکھنے آئے تھا تو کیا کرتا ہے تو تو ساری رات ستا رہ گیا ہے تو کی کرنا ہے میں نے کہا بیٹھ پتی جے جو تم نے دیکھا ہے نا بس میں یہی کرتا ہوں اب وہ ان دونوں کو جوڑ بٹھانے میں ناکام ہو رہے تھے کہ ایک آدمی ساری رات سو کر سلاب آیا ہوا ہے مولویان داری ہر سال پچیس تیس ہزار لڑکے مولوی بن کے فارغ ہو رہے ہیں تبلیغ والے بھی بستر اٹھائے وہ ہر طرف پھرتے نظر آ رہے ہیں خانکاہوں میں بھی رونت ہے مدارس میں بھی رونت ہے عمرے پر جا کے دیکھو دل دھرنے کی جگہ کوئی نہیں اتنا بڑا حرم بنا ہوا ہے لیکن یہ دو کام کرنے والے زندگی بار تھک جاؤ گے تلاش نہ کر سکو گے کہ جو زبان پر قابو رکھتا ہو اور جس کا دل لوگوں سے صاف ہو اس کام کے کرنے والے تمہیں دس لاکھ اٹھے کرو تو ایک بھی نہیں ملے گا ایک بھی نہیں ملے گا ایک لاکھ میں ستر ایسی ازار نمازی مل جائیں گے روزے والے بھی مل جائیں گے حج والے بھی دیکھنے چڑھانے والے بھی زکاة دینے والے بھی لیکن یہ زبان سے میٹھا بول نکلیں ابو دوجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ میں ہیں بڑے صحابہ بدری صحابی ہیں جنگ یمامہ میں شہید ہوئے دو تین دن پہلے میں نے جنگ یمامہ کا اجمالی آپ کو تعرف کروایا تھا ایک دن کہنے لے گے لوگوں میں تمہیں بتاؤں تم سمجھتے ہوگے کہ میں بہت بڑا صحابی ہوں اور میں نے بدر میں اور فلا میں فلا میں شرکت کی میں تمہیں بتاؤں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل ایک ہے میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل ایک ہے کہ میری زبان سے کبھی کسی کو دکھ دینے والا بول نہیں نکلا میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو ایسا بول نہیں بولا کہ وہ دکھی ہو جائے اور میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے نفرت کوئی نہیں بغض کوئی کہ یہ میرے بخشش کا سب سے بڑا عمل ہے